رام مندیر کا جو بیروڈی ہے اور جو سناتن دھرم کی بیروڈی ہے وہ اسی پرکار کے بھاسہ بولیں گے جب رام بھکت نہیں ہے جو سناتن بیروڈی ہے ایسے آنے کی یعورت بھی نہیں ہے تیجسوی یادو جو ہے وہ جس پرکار سے اہنکار میں چل رہے ہیں تو نشیت روح سے ان کے اہنکار کی ہولی کا چوبیس میں جلنے والی ہے جب راوڑ کا اہنکار نہیں رہا کنس کا اہنکار نہیں رہا تو تیجسوی یادو اور انڈیا گھٹ بندن کی آنکار کہاں ٹکے گی رام مندیر کا جو بیروڈی ہے اور جو سناتن دھرم کی بیروڈی ہے وہ اسی پرکار کے بھاسہ بولیں گے کہ کوئی بیمار پڑے گا تو بھونک لگے گی تو کیا وہاں یہاں آج ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو کام لگے ہوئے ہیں جو بیروڈگاری رہے وہ رام للا کی جو مندیر بن رہا ہے اس میں انجینئر لگے ہیں ہزاروں کاریگر لگے ہیں یہاں جاروں مجدور لگے ہیں جو یہ کاج ہو رہا ہے بیروڈگاری کے لئے جو کہہ رہے ہیں کہ ان سے کھائیں ان سب کو تو بھوجن ملنا ہے ان سب کو تو یہاں کے پارشمک ملنا ہے تو اسی بات کیوں کہتے ہیں اور جتنے بھی اس میں آئیں گے یہاں کے لوگوں کو وہ سمان ملے گا اور جو آئیں گے درسن کریں گے اور جس روپ سے درسن کریں گے اسی روپ ان کو اللہ ملتا ہے کیونکہ بھگوان کی قربہ بنتی ہے یہاں سکھ اور سانتی ملتی ہے تو یہاں سکھ سانتی چاہنا ہے تو رام لگا کا ایک درسن کرو اس میں ملے گی اور دکھے اور میں پڑھنے پڑھے رہنا ہوئے تو اپنا نہیں آؤ کوئی یروری نہیں ہے ان کے آنا اور جو رام بھگتے نہیں ہیں جو سناتن بیروڈی ہیں ایسے آنے کی یرورت بھی نہیں ہے اور جو سردھا اور بیسواس کے ساتھ آتے ہیں انہی کی یرورت ہوا آتے ہیں اور ان کو اس وقت ان سے پوچھو کہ ان سے کیا اللہ ملتا ہے ان کو سکھ سانتی ملتی ہے تیجسوی یادو جی کا بیان اپنے آپ میں بہت ہی نندنی ہے آپ جنا سوچئے چھٹ پوجا کیوں کرتے ہو بھائی کہ سوری کی اپاسنا کیوں کرتے ہو تو روجگار ہی کر لو روجگار یا کوئی بھی چیز جروری ہے جیون جینے کے لیے لیکن اس جیون میں ارجا کے لیے جروری ہے آپ کے اندر ادھیاتمتہ ہونا ادھیاتمک آثیربات سکتی پرابت کرنا تو اس لیے اس طرح کی بھاسا کا پریوگ کرنا لالو یادو جی چھٹ پوجن کرتے ہیں ان کے ماتا جی بھی کرتے ہیں سویم حصہ لیتے ہیں اور تمام لالو یادو جی کا بیانیں ہم سیو کو مانتے ہیں بھگوان سیو کی پوجا کرتے ہیں تو اس طرح کی بھاعت کرنا اپنے آپ میں کہیں نہ کہیں تیجسوی یادو جو ہے جس پرکار سے اہنکار میں چل رہے ہیں تو نشیط روح سے ان کے اہنکار کی ہولکہ چوبیس میں جلنے والی ہے اور ان کی اہنکار کی جو کام کرود لوب مو اہنکار پنچ بھی کار ہے انڈیا گٹھ بندن کے لوگوں میں یہ نشیط روح سے یہ جلنے والی ہے جب راوڑ کا اہنکار نہیں رہا کنس کا اہنکار نہیں رہا تو تیجسوی یادو اور انڈیا گٹھ بندن کی اہنکار کہاں ٹکے گی تو اس لیے اب نشیط روح سے اب بہت جلد ہی ان تب کے اہنکار ٹوٹ جائیں گے اور اس طرح سے جو امریادیت بہاتہ کا پریوک کر رہے ہیں ہندو سناتن کے خلاف اور ہندووں کے خلاف اور آستھا کے خلاف یہ بہتی درباہ کے پروڑ ہے میں اس کی گھور ننڈا کرتا ہوں نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نوز ٹوٹ